ملہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا تک اللہ وکونوا معصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما تمامی احبا محبت کے ساتھ پڑھو السلام سلام علیہ وسلموا صلو علیہ وسلم sort اللہ وسلم سلات و سلام علیہ وسلموا صلو علیہ وسلم ارادہ تو میرا بلکل بھی نہیں تھا لیکن جیسے ہی سفی رمضان صاحب نے حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ ان کی منقبت پڑی تو میں نے بیٹھے بیٹھے ارادہ کیا چلو دو چار باتیں میں بھی آپ احباب کے سامنے ان کی عظمت اور شان کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں اگر ہو سکے تو یہ جو شیر پڑھنے لگا ہوں میرے ساتھ مل کے پڑھ لینا پیران دے پیر یارو ڈبیانے تار دے پیران دے پیر یارو ڈبیانے تار دے مگتے میران دے جیڑے کدھرے نہیں ہار دے مگتے میران دے جیڑے کدھرے نہیں ہار دے مگتے میران دے جیڑے کدھرے نہیں ہار دے پیرا دے پیر یارو گوہ سے آزم محمد کا محبوب ہے گوہ سے آزم محمد کا محبوب ہے گوہ سے آزم زمانے کا سلطان ہے گوہ سے آزم محمد کا محبوب ہے گوہ سے آزم زمانے کا سلطان ہے گوہ سے آزم کی ہرجہ مچی دھوم ہے گوہ سے آزم کا گھر گھر میں فیضان ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا پرخطاؤ کو کتبے جلی کر دیا گوہ سے آزم کی ہے ہر نظر کی میاں غوثِ عاظم کی ہے ہر نظر کیمیا ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے سنیو یاد ان کی مناتے رہو نارا یا غوثِ عاظم لگاتے رہو دوستان محترم اللہ رب العزت کا کروڑ ہاں احسان ہے کہ جس ربِ کائنات رب جللہ جلالہو نے ہمیں اپنے محبوب جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کی اہلِ بیت حضور کے اصحاب اور اپنے نیک بندوں کی محبت ہمارے دلوں کی اندر روشن فرمائی ہے یہ توفیق ربِ کائنات رب جللہ جلالہو کی طرف سے خاص توفیق ہے کہ ہم اس مسجد کی اندر بیٹھ کر آج ربِ کائنات رب جللہ جلالہو کے پیارے بندے حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا ذکر پاک کر رہے اور سن رہے ہیں یہ پیارے صرف اللہ کے پیارے نہیں ہیں صرف اللہ کے پیارے نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو حضور آقا علیہ السلام کے ملادِ پاک کی نسبت اگر جنابِ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو ان کی ولادتیں کیونکہ وہ نانا ہیں یہ نواسی ہیں وہ نانا ہیں یہ نواسی ہیں نانا بھی شان والا ہے نواسہ بھی شان والا ہے اور یہ وہ سید ہیں جو حسنی حسینی سید ہیں اور آپ کے والدِ گرامی حضرتِ ابو سالِ موسیٰ جنگی دوس علیہ الرحمہ آپ بھی اللہ رب العزت کے جلیل القدر ولی اللہ تھے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبہ تھا آپ کی والدہ محترمہ ان کا بھی بڑا مقام اور مرتبہ لیکن حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو آپ وہ ہیں کہ جن کو ربِ قینات رب جللہ جلالہو کی طرف سے یہ انام ملا اور آپ نے اعلان فرمایا قادمی حاضحی علا راکہ بطن کلی ولی اللہ فرمایا جو ولی دنیا میں آئے یا جو قیامت تک آئیں گے میں اللہ کی طرف سے غوثِ عاظم اران کر رہا ہو ہر ولی کی گردن پر مغوثِ عاظم کا قدم ہے ایسے نے محبت سے بولو سبحان اللہ فرمایا کہ ہر ولی کی گردن پر مغوثِ عاظم کا قدم ہے ابھی جنابِ غوثِ عاظم سرکار دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کے والدِ گرامی حضرتِ ابو سالِ موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ ایک دن آپ آرام فرما رہے ہیں رات کے وقت لیٹے لیٹے دعا کرو کبھی ہماری رات بھی ایسی آ جائے کہ زہری آنکھیں بند ہوتی ہیں دل کی آنکھیں کھلتی ہیں آمینہ کا لال خواب میں تشریف لے آتا ہے مصطفیٰ کی آمد ہوئی اب مصطفیٰ نے کیا فرمایا فرمایا اے ابو سالِ بیٹا میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں اب یہاں پہ جنابِ غوثِ عاظم کے والدِ گرامی سو رہے ہیں مصطفیٰ خواب میں آتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں بیٹا ابو سالِ میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں اب ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ کہ مصطفیٰ کی امی جان جنابِ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ آپ آرام فرما رہی ہوتی ہے کبھی جنابِ آدم آتے ہیں کبھی جنابِ عبراہیم آتے ہیں کبھی جنابِ موسیٰ آتے ہیں کبھی جنابِ عیسیٰ آتے ہیں حضرتِ سیدہ آمینہ پوچھتی ہے آنے والوں کس لیے آ رہے ہو وہ سارے نبی بول کر کہتے ہیں اے بیٹی آمینہ تجھے مبارک دینے آ رہے ہیں اس لیے کہ تو اللہ کے یار کی ماں بننے والی ہے یعنی چب مصطفیٰ کی آمد ہو ابھی مصطفیٰ کائنات میں آنے والے ہو تو جنابِ آدم جنابِ ابراہیم جنابِ موسیٰ جنابِ شیس جنابِ عیسیٰ جنابِ اسمائیل آ کر مبارک بادیاں دیتے ہیں باغوسِ عظم تیرے مقدر پہ قربان جائیں ابھی تو دنیا میں آیا نہیں ہے کہ مصطفیٰ تاجدارِ انبیاء تیرے باپ کو آ کر تیرے آنے کی مبارک دے رہے ہیں تیرے آنے کی مبارک دے رہے ہیں اور فرمایا اے بیٹا ابو سالح میں تجھے مبارک دینے کے لیے آیا ہوں اللہ تجھے جو بیٹا عطا کرے گا وہ میں محمد کو بڑا پیارا ہے اللہ تجھے جو بیٹا عطا کرے گا وہ میں محمد کو بڑا پیارا ہے حضرتِ ابو سالح نے عرض کی یا رسول اللہ اے نانا جان بس آپ کو ہی پیارا ہے مصطفیٰ مسکرا کر فرماتے ہوں گے ابو سالح میں محمد کوئی نہیں بلکہ رب محمد کو بھی بڑا پیارا ہے فرمایا وہ مجھے بھی پیارا ہے مجھے بھی محبوب ہے فرمایا اللہ کو بھی پیارا ہے فرمایا اللہ کو بھی محبوب ہے اور ساتھ ہی فرمایا اے بیٹا ابو سالح اللہ تجھے جو بیٹا عطا کرے گا اس کا مقام اور مرتبہ کتبوں اور ولیوں میں ایسے ہوگا جس طرح میں محمد کا مقام نبیوں اور رسولوں میں ہے یعنی جس طرح میں نبیوں کا سردار ہو جس طرح میں جو ہے وہ نبیوں کا سردار ہو جس طرح میں محمد نبیوں کا تاجدار ہو ایسے ہی تیرا بیٹا غوثِ عظم ولیوں کا تاجدار ہوگا اور پھر قربان جائیں جب مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے اللہ نے فرمایا جورید یا اللہ حکم فرمایا اب میرا یار دنیا میں جا رہا ہے فرمایا پھر ارض کیا اللہ پھر کیا کرنا ہے رب کہنات نے فرمایا بس کرنا یہ ہے جو فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے جو بچے دیتا ہے دینے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں بعض فرشتے بعض کام جو اللہ نے ان کے ذمہیں لگائے ہوئے ہیں فرمایا کہ ایک سال وہ پچھلے جمعت المبارک میں نے شیر پڑھا تھا کہ محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے ملاد کہتی ہیں ولادت ہو تو ویسی ہو رب کائنات نے فرمایا کسی کے ہاں بیٹی نہیں ہونی چاہیے عرض کیا اللہ پھر کیا فرمایا جو جو اس سال ماں بنے گی میں اللہ مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کی وجہ سے فرمایا اس کو بیٹا عطا کروں گا اور جب مصطفیٰ کی آمد ہوئی رب کائنات رب جللہ جلال ہونے پورے زمانے کی اندر مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے ماں کو بیٹے عطا کیے لیکن قربان جائے لکھنے والا لکھتا ہے جب جناب غوثی آزم محبوب سبحانی آپ کائنات عالم کی اندر تشریف لے کر آئیں رب کائنات نے جناب غوثی آزم کی برکت سے بغداد کے علاقے کی اندر جتنا وہ علاقہ تھا اس پورے علاقے کی اندر جناب غوثی آزم کی ولادت با سعادت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یارہ سو ماں کو یارہ سو بیٹے عطا فرمائے اور ساتھ یہ بھی لکھا جہاں پہ یارہ سو بیٹے عطا کیے وہاں پہ ساتھ یہ لکھا کہ وہ جو یارہ سو بیٹے تھے وہ یارہ سو کے یارہ سو بچے بڑے ہو کر اللہ کے ولی بنے ہیں بڑے ہو کر اللہ کے ولی بنے ہیں تو گرامی قطر حضرات جناب غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے ہم ساری زندگی ان کی عظمت شان مقام بیان کرتے رہیں زندگی ختم ہو جائے گی جناب غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کا مقام اور مرتبہ ختم نہیں ہوگا اب یہاں پہ آپ کی ایک قرامت میں آپ احباب کے سامنے ارض کرنا چاہتا ہوں مسئلہ چھڑ گیا کہ جب بندہ مرتا ہے مرنے کے بعد گھر والے دوست احباب دفن کر کے آ جاتے ہیں اب قبر کے اندر جب وہ چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر جب منکر نقیر آ کر سوالات کرتے ہیں جب آ کر سوالات کرتے ہیں کہ مر ربوں کا تیرا رب کیڑا ہے ما دینوں کا کیس دین تے زندگی گزار کی آیا ہے جو تو تیسرا سوال کرتے ما کنت تقولو فی حق حاضر رجل ہم آل سنت کا عقیدہ ہے کہ جب تیسرا سوال ہر قبر والے سے ہوگا مصطفیٰ سامنے کھڑے ہوں گے اس لیے تو اللہ حضرت امام احمد رضا نے فرمایا قبر میں گر سرکار آئیں تو قدموں میں گروں فرشتے کر مجھ کو اٹھائیں تو میں ان سے یوں کروں ان کے پائے ناز سے میں اب فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے اے فرشتوں آپ مصطفیٰ کے قدموں میں مجھے پڑا رہنے دو میں نے تو موت کو سینے ہی مصطفیٰ کے دیدار کے لیے لگایا ہے کہ قبر میں جاؤں گا مصطفیٰ کا دیدار ہو جائے گا اب یہ مسئلہ چھڑا تو بات چلتی چلتی جنابِ غوثِ آزم تک پہنچی کچھ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو مسئلے یہ روایتیں سنا کر وہ جناب حوالے دے کر یہ قرآن کی فنان عید کی اندر ہے حدیث کی فنان کتاب کی اندر ہے ٹھیک حوالے دینا اپنی جگہیں لیکن جس طرح میں نے پچھلے دنوں ملادِ مصطفیٰ کی حوالے سے عرض کیا تھا نا کہ ساری زندگی ہوگی سنتے ہیں ملاد کہاں لکھا ہے ملاد کہاں لکھا ہے میں نے کہا ہم نے جگڑے مکا دی ملاد ہم سنویوں کے مقدر میں لکھا ہے چیسی باتیں بھی ہوتی ہیں ہم نے جگڑے ہی ختم کر دی میں کہتا ہوں کہ یہ دلیلیں دینی ختم کر دی ملاد ہمیں بس ٹھیک ہے ہم مناتے ہیں ہمارے مقدر میں لکھا ہے ایسے ہی جنابِ غوثِ آزم کی بارگاہ میں سوال ہوا آپ کے چہرے پہ مسکناہت آئی آپ نے فرما اچھا کبھی ایک وقت آیا تو آپ کو بتاؤں گا وقت گزرتا گیا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پیر وہ ہے پیر اسے کہتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو پیچھے صحب میں کھڑا نہ ہو بلکہ مسلح رسول پہ کھڑے ہو کر امامت کروائے بولو نا محبت نہ لے یا بے تم بغیر کیا بولنا چاہیے تھا پیر وہ ہوتا ہے وہ پیر کیا کہ جب نماز کا دم میری داری چھوٹی ہے مجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا بھئی ہے تو پیر کیوں بنا پیر پیر وہ ہے جو جماعت کا وقت ہو مسلح رسول پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اور جب درس حدیث کا وقت ہو ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کر مصطفیٰ کے غلاموں کو درس حدیث سنائے ایسا پیر ہوتا ہے اور خود بھی قرآن و سنت کا عالم ہو اور پھر اپنے پاس بیٹھنے والوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر عمل کرنے کی تلقین کریں ایسا پیر ہوتا ہے تو جناب غوثِ عظم کیسا مقام ہے بغداد کی مسجد ہے نماز بھی خود پڑھاتے ہیں جمعہ بھی خود پڑھاتے ہیں اور نمازِ تراوی بھی خود پڑھاتے ہیں حافظِ قرآن تھے نا اچھا رمضان المبارک کے آخری دن آگئے جیسے آپ احبام میں سے اور پھر آپ سننے میں بھی آیا ہوگا کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے نا لوگ اس کو محبت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے افطاری کا انتظام کیا ہے آج آپ مہربانی فرماؤ ہمارے گھر میں آ کر روزہ افطار کرو ایسے ہوتا ہے اچھا وہ ایسا ہی جناب غوثِ عظم سرکار آپ کی مسجد کا جو خادم تھا معزن تھا نا اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کی کہ حضور غریب مہربانی فرماؤ آج روزہ میرے گھر میں افطار فرماؤ آپ نے فرمایا اچھا بھی ٹھیک ہے جاؤ جا کے انتظام کرو اب وہ تو پیر تھے نہیں کہ جناب اگر امیر بلائے تو ہم نے جانا غریب کے ساتھ سلام بھی ایک آسے لیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے اب ہوا کیا فرمایا جا جا کے انتظام کر کہا جی حضور فلان دن فرمایا ٹھیک ہے جا کے انتظام کر اچھا دوسرے دن کوئی اور وقت ہوا ایک اور آپ کا خادم آیا ایک اور کوئی مرید آیا کوئی فلان جگہ سے کوئی فلان جگہ سے ایسے جو ہے نا وہ لگ بگ ستر کے قریب جو ہے نا وہ لوگ ہی کٹھے ہو گئے ایک ہی دن ایک ہی افتاری کا وقت ہے اور روزہ افتار کا ٹیم مانگ لیا آپ نے سب ہی کو کہا کہ جا کر انتظام کرو میں سب کے گھر جا کر روزہ افتار کروں گا اور جو آستانے کا خادم تھا اس نے ہاتھ جوڑ کر ارزگی کے حضور یہاں آستانے پہ افتاری کے انتظام کرنا ہے آپ نے مسکر آ کر فرمایا کیوں بھئی یہاں پہ روزہ افتار نہیں کرنا اور کہاں روزہ افتار کرنا ہے ارزگی کے حضور وہ تو فلان فلان کے ساتھ آپ نے وعدہ کیا ہے تو کتنوں کے ساتھ آپ نے ایک دن کا وعدہ کیا آپ نے فرمایا تیرا کام نہیں میں نے وعدہ کیا میں جانوں وہ جانے اچھا جب وہ افتاری کا دن شام ہوئی روزہ افتار ہو گیا روزہ افتار ہونے کے بعد جناب نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی تراویس ہو وہ فجر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد جو مسجد کا خادم تھا نا وہ لوگوں کو بلا کر کہتا لوگوں مجھے مبارک دو رات غوثی آزم نے میرے گھر میں روزہ افتار کیا ہے مجھے مبارک دو رات غوثی آزم نے میرے گھر میں روزہ افتار کیا ہے وہ ساتھ کوئی اور سنگی بیٹھا اس نے کہا چپکار بھئی غوثی آزم نے روزہ تو میرے گھر میں افتار کیا ہے اچھا یہ دوسرا بولا وہ پیچھے سف سے اور بول کر کہتا کہتا بھئی تم دونوں جھوٹے ہو رات غوثی آزم نے روزہ میرے گھر میں افتار کیا ہے اچھا تیسرا بولا چوتھا بولا پانچمہ بولا چھٹا ساتمہ لوگ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہ جھوٹا ہے کوئی کہتا ہے وہ جھوٹا ہے سارے پروگرام بنا کر کہنے لگے بھئی ہم جو آپس میں بیعث کر رہے ہیں جو غوثی آزم کی آستانے کا خادم ہے ہم ان سے مشورہ نہ کر لیں ان سے نہ پوچھ لیں کہ غوثی آزم کہاں پہ روزہ افتار کرنے کے لئے گئے تھے جب اس کے پاس جا کر سبھی بول کر کہنے لگے یہ کہتا ہے میرے گھر میں افتار کیا یہ کہتا ہے میرے گھر میں افتار کیا یہ کہتا ہے میرے گھر میں افتار کیا تو وہ تا کہاں پہ افتار کیا اب اس کو کیا پتا تھا اور سوچ کر کہنے لگے سارے کہ ہم ان سے پوچھتے ہیں ارے جو ولی ہوتے ہیں ان کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو سمجھ جاتے ہیں کہ جو میرے پاس آتے ہیں ان کے دلوں کی قفیت کیا ہے جناب غوثی آزم کے چہرے پر مسکراہت آپ نے فرمایا پریشان ہو گئے آپ نے فرمایا یہ تو ستر بندوں کی بات ہے رب کائنات نے غوثی آزم کو یہ مقام اور مرتبہ دا فرمایا ہے میں مصطفیٰ کا غلام ایک وقت میں ستر ہزار لوگوں کے گھر بھی روزہ افطار کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا یہ تو ستر لوگوں کی بات ہے میں ستر ہزار لوگوں کے گھر بھی جا کر روزہ افطار کر سکتا ہوں پتہ چلا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا جب مصطفیٰ کے ایک نواسے حضرت غوثی آزم محبوب سبحانی کا یہ مقام اور مرتبہ ہے اور آپ آستانے پر بھی روزہ افطار کر رہے ہیں اور لوگوں کے گھروں میں جا کر بھی روزہ افطار کر رہے ہیں پھر ماننا پڑے گا مصطفیٰ ہر مرنے والے کی قبر میں بھی جاتے ہیں اپنے روزہ رسول کی اندر بھی موجود رہتے ہیں اور کوئی مانے نہ مانے ہم یہ اللہ حضرت سے محبت ہے اللہ حضرت نے کلم توڑ دیا آپ نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشمی عالم سے چھپ جانے والے ارے ہماری نگاہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھ سکتی مصطفیٰ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے اللہ کی عطا سے ہر وقت جا سکتے ہیں اور جاتا ہی وہی ہے جو زندہ ہو تو گرانی قدر حضرات اس لیے ہم کہتے ہیں کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو یہ مریض وہ نہیں ہوتا جس کی ٹائم چھوٹی ہو مریض بھی دو قسم کی ہوتے ہیں ایک روحانی مریض ہوتا ہے ایک جسمانی مریض ہوتا ہے اور یہاں پہ روحانی مریض کی بات ہو رہی ہے جسمانی تو ٹھیک ہے وہ تو ڈاکٹر کے پاس جائے اور اللہ نے ان لوگوں کو بھی طاقت دے رکھی ہے یہ بھی اگر آتے کوئی بھی ایسا بیمار آتا ہے یہ ہاتھ پھیرتی اللہ شفایت آف فرما دیتا ہے یہ اور بات ہے لیکن فرمایا زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں زمانے کے سارے مریضوں سے کہہ دو مدینے میں آقا دوا دے رہے ہیں نہ چھوڑیں گے ہم پیر و مرشد کا دامن یہی تو نبی کا پتہ دے رہے ہیں یہی تو نبی کا پتہ دے رہے ہیں ہمیں لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ تم کیا چھوٹے چھوٹے جناب پیروں کو مانتے ہو چھوٹے چھوٹے پیر کو یہ کرمہ والا پیر کو تم مان رہے ہو یہ جناب خوب آقوہ سرکار پیر کو مان رہے ہو یہ جناب غلام علی اکاروی صاحب یہ چھوٹے چھوٹے پیروں کو ہمارے پیر تو محمد مصطفیٰ ہیں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی تم عوام کو ورگلانے کی بڑی بات ہے ہمارے پیر تو پیر ہو وہ سب سے بڑے پیر اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ میں کہا ذرا اے تے داس کے ترے اببہ تا نہ کیے محمد شریف محمد بشیر تے میں کہا آدم علیہ السلام کی دے تے وہ بھی اببو ہے میں کہا کہا آدم دا پترہ نہیں اندھا بھی یہاں پر پہلے اندھا بنا گا تے اندھا تے میں کہا نبی تک جہان واسطے غوثی آدم کو جائیں گا تے وہ باپ مصطفیٰ تک لے کے جانگے نا محبت نہ بولو نا سبحان اللہ ایک ہی ہے اپنی پیوزی باری آدم علیہ السلام تے نا پہلے نہیں لئینا لیکن منذیر تا پترہ بشیر تا پترہ اور ادھر کہا تے ساڑھے پیر تے ہو نبیہ دے تائیدار محمد مصطفیٰ نے اور اے بھی کیا جاوے سا انو شاکرین دے بیچ بھی نہیں دا لیکن سا انو پتا ہے نا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ سنم دی بارگاہ تک جان واسطے قدی جناب کرمہ والیانو اپنا جرا جناب باپ پکڑانی پہن دیئے قدی جناب غلام علیہ اکاروی نو اپنی باپ پکڑانی پہن دیئے اور اینا دے نال جدو اے باپ پکڑ کے مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر لے کے جان گے نا تے او دو مصطفیٰ دی بارگاہ دے جان دے انداز ہی کچھ اور ہوں گے اس واسطے ایک بندہ کسی دے کل کرنا جائے نا ان دی بیانیوں کو جو اور ہوں دی ہے لیکن اگر کسی لاغ دے نال چلا جائے نا جدو ان دے نال کسی دے باندی ہوئے تے او باپ پھڑ کے لے آجاب گوے یارا میرا اپنا ماں اس واسطے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد دا دن ہوئے گا اللہ رب العزت دے بارگاہ دے اندر لوگ پیش کیتے جان گے اور پھر ہوتے جنتی جنت والے جا رہے ہوں گے جہنمی جہنم والے جا رہے ہوں گے وہ تو جنتیہ دے صاف دے اندر ایک اللہ دا ولی کھڑا ہوئے گا اور جہنمیہ دے صاف دے اندر ایک بندہ مشکات شریف دی حدیث ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیہ دے صاف دے اندر کھڑا وہ بندہ دوڑ کے جائے گا اور جا کے اللہ دے ولی دے دام انہوں پکڑ لے گا اور کہے گا حضور میں انہوں پہچانو فرما انہوں پیاس لگی سی پانی پینوا سے کوئی نہیں سی میں تو انہوں پانی پلایا سی تو اسی پانی پین کے اللہ دے شکر ادا کیتا اللہ دے عبادت کیتی اور اللہ رب العزت تو آنے سے راضی ہو گئے تو آنو جنت دے دیتی میں جہنم چا جان لگیا ہاں مصطفیٰ نے فرمایا ہا نے ایک آل بات کر دی انہوں کے ایک اور گناہ گار جہنمی آئے گا اور آکے ایک اور اللہ دے ولی دے دام انہوں پکڑ کے کوئے گا حضور میں انہوں پہچانو میں کون آ فرمایا گا تو کون انہوں نے کہا جی ایک دفعہ تو اسی نماز پڑھنی تھی بوضو بات سے پانی کوئی نہیں سی میں تو انہوں پانی دیتا اور تو اسی بوضو کر کے اللہ دے عبادت کیتی نماز پڑھی قرآن پڑھیا اور تو آنو اللہ نے اللہ نے تو آڑی عبادت پسند آئی اللہ نے تو آنو جی اللہ جناب بخش دیتا جنتہ دے اندر آلا مقام دراجات عطا فرما دیتے اور میں گناہ گار سی اور میں گناہ کاردہ رہا دنیا اندر رہ کے رب کائنات نے میرے گناہوں دے اس باب میں نے جہنم رب کائنات محبوب نے فرمایا ہن اے اللہ دے ولی یعنی دنیا دے اندر رہے کہ جنہوں نے لوگوں نے محبت کی تینا اے اللہ دے ولی اللہ دے بارگاہ دے اندر دعا کرنگے یا اللہ یہ وہ ہیں یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی اندر رہ کر ہمارے ساتھ محبت کی ہے اللہ فرمایے گا پھر کیا چاہتے ہو یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں تو بخش دیا ہے یہ بھی محبت کرنے والے ہیں ان پر بھی نگاہ رحمت ڈال رب کائنات فرمایے گا اچھا یہ بات ہے رب العالمین میرے بانی فرما اللہ فرمایے گا فَيَشْفَعُ لَهُ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةِ رب کائنات رب جللہ جلالہو فرمایے گا یہ تو ہو گئے اور بھی دنیا کی اندر رہ کر جس جس نے آپ لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے ان کو بلاؤ فرمایے جس جس کے بارے میں تم سفارش کرتے جاؤ گے میں اللہ ان کو جنت عطا فرماتا جاؤں گا اللہ جبال فریت انہوں توڑ دے نہیں جندی باں پھر دے انہوں چھوڑ دے نہیں تو گرامی قدر حضرات اللہ کے وریوں کے ساتھ محبت کرو دعا ہے کہ رب کائنات رب جللہ جلالہو ہمارے یہ جو مختصر میں نے باتیں ارز کی ہیں رب کائنات ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میرے لئے آپ احباب کے لئے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین